جان ہوا کہ ہم نائبِ رسول ہیں جب یہ آواز بہار ممالک میں گئی تو یمن کا عیسائی بادشاہ اس نے ایک ایلچی بھیجا جاؤ شام کے دربار میں چلے جاؤ وہ نیابتِ رسول کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ سوال لے کر کے جاؤ اگر ان سوالوں کے جواب دے دے تب تو وہ نائبِ رسول ہے اور اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو نائبِ رسول دیکھئے یمن میں بیٹھا ہوا عیسائی بادشاہ تو یہ یقین لگتا ہے کہ نائبِ رسول پڑا لکھا ہوتا ہے اس کا تو عقیدہ ہے کہ رسول کا نائب جاہل نہیں ہوتا اور ہمارے یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جب میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا ٹیڑا میں بھی ہو جاؤں گا سیدھا کر دینا یمن عیسائی اسی لیے کہا جاتا ہے ایسے مسلمانوں سے تو کم از کم انہیں یہ تو عقیدہ ہے کہ وہ رسول کا نائب پڑا لکھا جاؤ ان سوالوں کے جواب لے کر کے جاؤ اگر وہ ان کے جواب دے دے تو نائبِ رسول ہے اور اجگر جوان نہ دے سکے تو نائبِ رسول نہیں ہے اب جو سوال لے کر کے شام کے دربار میں نمائندہ آیا تو وہاں فوراں مہدشاہ نے ان نائبِ سوالوں کو پڑا اور پڑھنے کے بعد کہا ہے اسے مہمان خانی میں ٹھکا ہو اور ایک عیلچی شام سے تیار کیا جاؤ ان سوالوں کو لے کر کے مسجدِ کوفہ چلے جاؤ اور مو اٹھائی ہوئے نہ جانا تہذیب سے جانا سلام کرنا اور کہنا ہم آپ کے چاہنے والے آپ کے محب آپ کے مددہ آپ کے چاہنے والے ہیں دیکھیں کتنا انجان ہے سوال غیب کے معلوم کنانے بھیج رہا ہے دعویٰ محبت کا کر رہا ہے کہ جاؤ جاؤ اب جو عیلچی پہنچا مسجدِ کوفہ اس نے دخول چاہا اجازت ملی اب جو اجازت ملی پہنچا بارگاہ میں سلام پیش کیا مولا نے سلام کا جواب دیا جیسے ہی جواب دیا تو فوراں کہتا مولا ہم آپ کے چاہنے والے آپ کے مددہ آپ کے محب ہیں مولا نے کہا خاموش ہم جانتے ہیں تو کہاں سے چلا ہے ہم جانتے ہیں تیرے پاس سوال کیا ہے ہم جانتے ہیں تیرا ارادہ کیا ہے لیکن ان سوالوں کے جواب ہم نہیں دیں گے ہمارا بیٹا حسن دے گا ہم نہیں یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں دیکھیں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں اس زاویہ سے میں ایک تہذیبی جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں غور کیجئے گا ان سوالوں کے جواب ہم نہیں دیں گے ہمارا بیٹا حسن دے گا بچہ سے یہ سنا تو امام حسن نے ایک جملہ کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے سوال بھی بتلا ہوں اس کے جواب بھی بتلا ہوں کیا جملہ کہا یہ تاریخی جملہ ہے امام حسن کا بابا اگر آپ کی اجازت ہو نوجوانوں کان کھول کر سننا کان کھول کر یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے سوال بھی بتلا ہوں اس کے جواب بھی بتلا ہوں امام حسن نے آنے والی امت کے نوجوانوں کو ایک تہذیب سکا دی دیکھو جب میں فلم باپ بیٹھا ہو تو بغیر اجازت بولنا نہیں چاہیے آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں کوئی پرواں نہیں تم کیا جانتے ہو تمہارا زمانہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے جیسے کہہ دیا امام حسن کو گوارہ نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے سوال بھی بت لاؤں اس کے جواب بھی رہبر کون جو غیب کی باتیں بت لائیں امام حسن نے کہا بیٹا بتلا غیب کی بات ہے اس کے سوالوں کے جواب بابا اس کا سوال ہے اس کائنات میں سب سے سب چیز کونسی ہے تو سب سے سکتے پتھر لیکن پتھر سے سکتے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے لوہے سے سکتے آگ جو لوہے کو پگلا دیتی ہے آگ سے سکتے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی سے سکتے بادل جو اسے اپنے اندر سمو لیتا ہے بادل سے سکتے ہوا جو اسے اپنے دوش پر اٹھا لیتی ہے ہوا سے سکتے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے فرشتے سے سکتے وہ حکم جو فرشتے کو موت کی شکل میں آئے گا اس حکم سے سکتے وہ ذات پروردگار جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے عدید و آپ جملہ سمارت فرمائیے گا کہ اس حکم سے سکتے وہ ذات جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے امام حسن نے کمچنی میں سوالوں کے جواب دے کر ان کے بتلا دیا دیکھو جو خلافت کا بڑھاپا نہیں بتلا سکتا امامت کا بچپنا بتلا دیتا ہے رہبر کون رہبر کون رہبر چننے سے نہیں بنتے رہبر کون جو کہہ رہا ہے جو غیب کی باتیں بتلائے غیب کی باتیں آگے پہنچا ہوں رہبر کون دیکھیں بالکل قریب چاہ آپ کے نکلنا ہوں علماء بیٹھیں اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھیں صرف یہ ہی نہیں کہ ابھی آپ خالی سننائے ہوں جو میری بات ہے اسے صحیح تیلی کر رہا ہوں یو علم و حمل کتابہ والحکمہ جو حکمت کی تعلیم دے وہ رہبر دکشنری میں گھر جا کر کے دیکھئے گا حکمت کے ایک معنی ہے مستحقین کے حقوق ادا کرنا حکمت بزار کے یہ ملنے ہی نہیں لیکن آپ دیکھئے گا لغوی معنی جو ہیں حکمت کے وہ کیا ہے مستحقین کے علماء بیٹھیں پوچھ لیجے گا حکمت کے ایک معنی ہے مستحقین کے حقوق ادا کرنا غربہ پروری یتامہ پروری مساقہ پروری بیواؤں کے حقوق یتیموں کے حقوق زوجہ کے حقوق شوہر پر شوہر کے حقوق زوجہ پر بچوں کے حقوق والدین پر والدین کے حقوق بچوں پر عزیز و پڑوسیوں کے حقوق یہ جتنے بھی حقوق ہیں جو سب ادا کرے وہ رہبر اور جو کچھ چھوڑ دے کچھ ادا کرے قرآن کہہ رہا ہے رہبر وہ جو مستحقین کے حقوق ادا کرے اب کہوں جملہ عزیز و جملہ کہوں اتنا عظیم جملہ نہ تو کوئی کہہ کر کے گیا ہے اور نہ آنے والی قیامت تک کوئی کہے گا جیسا کہ رہبر بول گیا کہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں میرے دور ظاہری خلافت میں انسان بھوکا اٹھا تو ہے لیکن بھوکا سویا نہیں ہے یہ اتنا چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں خالی قلیج پہات رکھ کر کے سوچئے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے مولا علی نے میرے دور ظاہری خلافت میں انسان بھوکا اٹھا تو ہے لیکن بھوکا رہبر کون جو مستحقین کے اب سنیے حدیدو بات آئی ہے تو پہنچا دوں بل ایک اور رب طور بھوکا اٹھا تو ہے لیکن بھوکا رہبر کون جو مستحقین کے حقوق جنگِ خیبر ساتھ ہجری علی جل فکار کے صدقے میں کامیاب ہوئی جنگِ خیبر علی جل فکار کے صدقے میں کتنا کتنا مال مسلمانوں کے حصے میں آیا ایک ایک انتار ادھا نہیں جا رہا ہوں ایک ایک انتار جو ہے یعنی اتنا مال ملا جنگِ خیبر میں کہ سارے مسلمان صاحبِ سروت ہو گئے صاحبِ دولت سارے مسلمان ہو گئے رہبر کون جو مستحقین کے حقوق ادا کرے اور اس جنگِ خیبر میں سارے موجود سارے امیدوارِ خلافت مولون موجود سب الکشن لڑنے والے موجود سارا مدینہ موجود ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہہ یہ نہیں وہ نہیں اس لیے کہ عالم کے لالچ میں سب پہنچے تھے مہا نہیں ملا اس لیے تو عالم نہیں اٹھاتے کیا بات کروں کیسے بات کروں میں اس سمجھ میں نہیں آرہا جسے مل گیا اس کے آج بھی اٹھا رہے ہیں قیامت تک اٹھاتے رہیں گے جس کے پاس مہا نبی نے دے دیا آپ تو پہچانو تو رہبر کون جو مستقین کے حقوق ادا کرے بہت سنا ہوگا ابھی اس دعویے سے سنیے وہ رہبر ہوگا جو مستقین سب امیدوار موجود ہیں وہاں پر سب کو ایک ایک انتار اونک کی کھال بچھا دو جنہیں نہیں مالو اس پر چندی آجائے اتنے ضروزیورات ملے سب لے لے کر کے اپنی سواریوں پر لات کر کے مدینہ کی طرف چلے رہبر کون جو مستقین کے حقوق جو رہبر نہیں ہیں اب جو چلے مدینہ کی طرف راستے میں ایک سائل اس نے دستے سوار ہے کوئی جو اللہ کے نام پر روٹی دے ہے کوئی سب چلے گئے کسی نے نہ دیا سم موجود سم مال لیے جا رہے ہیں ہم آج تو دے دو تمہارے باپ کا مال نہیں علی کی ذلف قار کا صدقہ ہے دے دو روٹی مانگی خزانے نہیں مانگے اشرفیاں نہیں مانگی ذروزیورات نہیں مانگے دولت نہیں مانگی روٹی مانگی ہے ایک بھی دے دیتا لے کر چلا جاتا بعد میں سوال نہیں کرتا سب چلے گئے کسی نے نہ دیا آخیر میں وہ آیا جسے دورہ حصہ ملا تھا رہبر کون جو مستحقین کے حقوق ادا کرے سائل کا دست سوال فضاء میں بلند ہوا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر روٹی دے بج جیسے عزید یا آباد علی کے کانوں سے ٹکرائی فورا کہا کمبار اسے روٹی دے دے کا روٹی دسترخان میں ہے کمبار اسے دسترخان دے دے کا دسترخان کجاوے پر ہے کمبار اسے کجاوہ دے دے کا کجاوہ کتار میں ہے اونٹ پر ہے کمبار اسے اونٹ دے دے کا اونٹ کتار میں ہے کمبار اسے کتار دے دے کمبار اسے کتار دے دے علی جملہ سمات فرمائیے گا علی کے غلام کمبار نے میہار کتار چھوڑ کر بتلا دیا کہ گھروں کو لٹا کر کے رہبر بنا جاتا ہے گھروں کو لوٹ کر کے غنی بن سکتے اور رہبر نہیں بن سکتے رہبر جو مستقین کے حقوق عدا کر وہ رہبر سورہ جمعہ اب جو آئے خالی حال سارے مدینے میں ہر گھر سے علی کی آواز آ رہی آج علی کی ذرف قار یہ تاریخ ہے کبھی آپ سوچ میں نکتے پیش کر رہ ہوں نہیں پڑھئیے گا آپ دیکھ گھر میں تاریخ تبری پڑھی آپ دھا کر پہ سنت والجماعت کی بڑی موتبر کتاب ہے ہر گھر سے علی علی کی صدا آ رہی تھی علی نے ہم مطال دن بھاگتے رہے یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے لیکن جب علی آئے تب ہی کامیان ہوگی ایک جنگ بغیر علی کے نہیں جیس سکتے ایک جنگ ہر گھر سے علی آئے دیوہری پر سیدہ انتظار کریں قدم رکھا اور رکھتے سوال کیا سیدہ کیا بنایا ہے کہا یا علی سنا ہے آج تو بڑا مان ملا ہے سارے مدینے میں چرچے ہیں آج ہم سائد سروت ہو گئے دولت ہو گئے تو علی یا جیسے یہ سنا تو کہا ہم سے پوچھتے ہو ہم نے کیا پکایا ہے جب آپ گھر سے گئے تھے تو ہمارے گھر میں دو روز کا فاقہ تھا عزیزو اہل مدینہ جس ذلف قار کے صدقے میں سائب سروت ہوئے اس روز بھی سیدہ کے گھر میں فاقہ تھا پہچانو رہبروں کو پہچانو رہبروں کو پہچانو میں جس طرف لینک کر کے آنا چارہ تھا آپ کو پہچانو اہل مدینہ سارے صحابہ جش منا رہے ہیں اور اسے لقو سے باق کر سیدہ نے ذلف قار کو لیا دیکھ کر کہ پاک کر نا شروع کیا اب جو ذلف قار کو پاک کر رہی تھی تو سیدہ کہتی جا رہی تھی سیدہ جیسے ابو حسن کی مدد کرتی ہے کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے گی ظلف قار تو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے گی ظلف قار الہی طلب وعدہ کٹی تھی بی بی وہ وقت آنے دو جو میں لنگی حسین کو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین کے عزیزو با امام حسین یا قوت انہا رہ گئے کربلا میں انصار و اقربہ شہید ہو گئے اولا شہید ہو گئی فاطمہ کا لال دائیں جانب بائیں جانب دیکھتا ہے کوئی نہیں تو آواز بلند ہل من ناصر انصر نا ہل من مغی سے یو سنا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے ہے کوئی جو ہمارے آواز استخواسہ پر لبی کہے بچ جیسے یہ کہا تو عزیز خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی حسین در خیمہ پر آئے اور آکر کہ آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے ہماری موجودگی میں رونے کا کیا سوال تو جناب زینب نے کہا بھئی آپ کی آواز استخواسہ پر علی ازغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے بھئی علی ازغر جھولے میں نہیں تھیرتا ہے پر جیسے یہ کہا امام نے کہا لاؤ زینب علی ازغر کو ہمیں دو ہم بچے کا مقصد سمجھ گئے عزیز و امام نے اپنا دامن پھیلا دیا رباب نے لا کر کہ علی ازغر کو حسین کی آغوش میں اور حسین رباب سے یہ کہہ کر چلے لاؤ ہم زمین کربلا زل رہی تھی چیرے بھنے جا رہے تھے امام نے سوچا میرا ششمہ کمسن ہے امام نے ابا کا سایا کر لیا حسین علی ازغر کو لے کر مقتل کی طرف چلے تو فوج یزید محسوس کر رہی تھی شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں حسین شاید امان چاہتے ہیں لیکن جب مقتل میں آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو اب جو منظر دیکھا کہ علی ازغر کا من کا ڈھلا ہوا ہے بانچوں میں دودھ سوکا ہوا ہے بچے پہ غشی سی تاری ہے تو امام نے ایک جملہ کہا آنا شروع ہوئی حسین کیا بچے کو لے گھر کے آئے ہو پانی پینے کا ارادہ ہے تو امام حسین نے کہا شاید تم یہ گمان کرتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لوگ میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں عزید و حمید کہتا ہے عزید کربلا کی ریت اتنا گرم تھی کہ اگر چنے کا دانہ گر جاتا تھا بھن جایا کرتا تھا حسین نے اپنے علی اصغار کلیجے کے ٹکڑے کو زمین پر لٹالا بچہ ریت پر مچننے لگا فوج یزید مو پھیر کر کے رونے لگی بچوار نے رونے لگی بھائی امام حسین نے آغوش میں علی اصغار کو اٹھایا حرمولا نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا گلو علی اصغار کا نشانہ لیا اب جو علی اصغار کے گلو کا نشانہ لیا ارادہ کیا کہ تیر چھوڑے حرمولا کے ہاتھ کپنے لگے تیر چھوڑ کر زمین پہ گرا پھر اٹھایا پھر نشانہ لیا پھر حرمولا میں راشہ پیدا ہوا تیر چھوڑ کر زمین پہ گرا تو پسر ساتھ کہتا حرمولا تجھے کیا ہو گیا ہے ارے ہم سے کوئی پوچھتا تھا تمہارے یہاں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے تھے یہ تجھے کیا ہو گیا تو حرمولا کہتا پسر ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تُو نہیں دیکھتا جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو ایک نکا پوش بی بی ہے جو اپنے گلے کو علی ازگر کے گلے پر رکھ دیتی ہے ہرمولا میرے بچے نے تیرا کیا بگا رہا ہے خدا آپ کی گوشوں کو سلامت رکھے آپ کی گودیاں آباد رکھے میری ماں بہنے سن رہی ہیں خدا ان کی گودیاں آباد رکھے حضرت ہرمولا نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا علی ازگر کے گلے کا نشانہ لیا مقتل اب جو گلو ایل ازگر پہ لگا تو علی ازگر کا گلہ چھدہ نہیں جملہ ہے اس کان سے اس کان تار بچہ زبا ہو گیا علی ازگر کا چیرہ باپ کے بازو پر ڈھلک گیا امام نے چلو میں خون کو لیا اور لے کر کے آسمان کی طرح پھیک نا چاہا آواز آئی حسین خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش نازل نہیں ہوگی زمین کی طرف پھیک نا چاہا آواز آئی اگر خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پر آیا تو قیامت تک دانہ نہ اگے گا فاطمہ کے لال نے یہ کہہ خون کو چیرے پر ملا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں اب لاشا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر حمید کہتا ہے میں نے حسین کو علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا قاسم کا لاشا جمع کرتے ہوئے بھی دیکھا انہوں محمد کے لاشے لاتے ہوئے بھی دیکھا عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا لیکن حسین کسی کا لاشا اٹھانے میں اتنا پریشان نہیں تھے جتنا علی اصغر کا سات مرتبہ آگے بڑے سات مرتبہ بیچے ہٹے انہ للہ وانہ الہ راج اون رزن حمید کہتا ایک مرتبہ تیزی سے حسین اس خیمے کے دروادے پر پہنچے جس میں جناب ربان عزیز و فاطمہ گلال ہاتھوں پر ششمہ ہے کلاشا حمید کہتا حسین کی زبان پر سکوت کا تالا کچھ بولا نہیں گیا پر ایک مرتبہ آواز دی ربان تیرا بچہ آگیا بچہ جیسے یہ آواز خیمے میں پہنچی تو رباب کے آگے آگے سکینہ بابا اللہ تاش پیاس مارے ڈالتی ہے بابا میرا کلیجہ کباب ہو رہا ہے آپ کو علی ازغر پیارا تھا بابا آپ علی ازغر کو پانی پلا لائے حمید کہتا ایک چار سال کی بچی حسین کے دامن کو جھنجور رہی تھی اور کہہ رہی بابا آپ کو بھئیہ پیارا تھا آپ اسے پانی پلا لائے حمید کہتا ہے حسین سے کچھ بولا نہ گیا بابا کا دامن ہٹایا خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا بس ایک روایت ہے آپ کی عبادت تمام حضی اور جناب رباب آئیں رباب نے آ کر جو دیکھا تو ایک جملہ کہا آپ کے عرب میں ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں یہاں راجستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہر کا مطلب وہ بلخوبی جانتے ہوں گے نہر ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا اس وقت جناب رباب نے جملہ کہا مولا میں صبح سے میں بہت سنجید کی سے پڑھ رہا ہوں وزید ہو پھیر کر کے آپ گریہ کیجئے کیونکہ امام حسین کی مظلومیت کے لیے علی ازگر کی شہادت کافی ہے کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے جتنا بڑا دل امام حسین کے ہاتھوں پر ششمہ ہے کا لاشا ہے عزیز بچ جناب رباب نے فوراں کہا مولا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے یہ ظالم اس کا سخت ہم سے جدا کر دیتے گئے اور قیام کے پیچھے جا کر جلتی ہوئی زمین پر اپنے تمناوں کے جنازے کو لٹا دیا مختل میں ہے فاطمہ کا لاغ گھٹنا توڑ کر خاک کربلا پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے بغل سے ذرفقار کو نکالا اور نکالنے کے بعد حسین نے لہد علی ازغر بنانا شروع کی حسین لہد بنا رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز حسین کے کانوں میں آئی حسین نے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہیں آیا اب جو حسین کی نظر پڑھی تو کیا دیکھا ذلفقار رو رہی ہے ذلفقار رو رہی ہے تو امام حسین ذلفقار کو دیکھ کر رونے لگے اور ایک جمعہ کہا ذلفقار میرا علی اکبر مارا گیا میرا قاسم پامال ہو گیا میرے اب آباز کے بازو کلم ہو گئے اے ذلفقار تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گی تو ذلفقار گویا ہوئی مولا جب میں سیدہ کے پاس ہوتی تھی تو سیدہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اور کہتی تھی ذلفقار جیسے اب الحسن کی مدد کرتی ہے کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے گی میں وعدہ کر لیا کرتی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے لہد علی ازغر بنوائی جائے گی حسین نے ذلفقار سے لہد بنائی حدیث و ہر باب کو اندازہ ہوگا اب جو حسین نے لہد تیار کر لی علی ازغر کو لہد میں لٹالا علی ازغر کے اوپر رکھنے کو حسین کے پاس کچھ نہیں تھا حمید کہتا ریت اتنا گرم تھی کہ چنے گردانہ گرتا تھا بھنجا کرتا تھا حسین نے اراد کیا کہ لاؤ ریت کو علی ازغر پر ڈالے حمید کہتا حسین ہاتھ میں اٹھاتے تھے چھوڑ دیتے تھے ریت اتنا گرم تھی حسین چھوڑ دیتے تھے حمید کہتا ایک مرتبہ حسین نے اپنی پشت کو پھرایا اور علی ازغر پر خاک کربلا اب جو ڈالی بچے کو خاک میں چھپایا تو حسین کے پاس پانی نہیں تھا جو حسین لہت پر پانی کو چھڑکتے تو یہ جو عمال میں آپ رخصار رکھتے ہیں فاطمہ کے لال نے اپنا دائیں رخصار رکھا اپنے بچے کی لہت کو تر کرنے کے لیے حسین نے قاب پر ہمارا سلام حسین نے لہت سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا بھائی کون ہے جو ہمیں ایسے عالم میں سلام کر رہا ہے ہم جب سے کربلا میں آئے ہے کسی غیر نے ہمیں سلام نہیں کیا تو فورا کہتا ہے انا قاسد سغرا میں سغرا کا قاسد ہوں جیسے حسین نے اپنے بچی کا نام سنا حسین لہد علی ازغر سے اٹھ گئے کاسد نے رکا آگے بڑھا دیا حسین نے بچی کی تحریر کو دیکھا دیگاؤں کا بوسا دیا لفاوہ چاک کیا سخرا کی تظویر نگاہوں میں گھومنے لگی لکاتا بابا آپ پر ہمارا سلام بھائی عز علی اکبر کو سلام چچا عباس کو سلام بھائی سجاد کو سلام پھوپی زینب کو سلام امار عباد کو سلام بھائی ایک جملہ اس کے بعد نے کہا بابا اب علی ازغر چھ مہینے کا ہو گیا ہو گا جب آپ میرا رکا پڑ رہے ہوں اور علی ازغر گھٹنیوں چلتا ہوا آپ تک آ جائے تو آگوش میں اٹھا کا سغرہ کی طرف سے پیار کر لینا حسین لیت پا گر گئے اے علی ازغر سغرہ نے پیار لکھا سغرہ لکھا 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 لکھا